اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بکرہ آیت نمبر سکس نائن کا ترجمہ قَالُ دُعْ لَنَا رَمْبَكَ يُبَيِّلْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُ النَّاظِرِينَ بے شک پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کے اس کا رنگ کیسا ہو موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے کہ زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے بے شک قَالُ دُعْ لَنَا رَمْبَكَ يُبَيِّلْ لَنَا مَا لَوْنُهَا انہوں نے کہا کہ اللہ سے درخواست کیجئے کہ ہم کو یہ بھی بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو قَالُ دُعْ لَنَا رَمْبَكَ يُبَيِّلْ لَنَا أَمَا لَوْنُهَا انہوں نے کہا کہ اللہ سے درخواست کیجئے کہ ہم کو یہ بھی بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَصُرُّ النَّاظِرِينَ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرہ زرد ہو کہ دیکھنے والوں کا دل خوش کر دیتا ہو قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَصُرُّ النَّاظِرِينَ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرہ زرد ہو کہ دیکھنے والوں کا دل خوش کر دیتا ہو بے شک قَالُ اُدْعُ لَنَا رَمَّكَ يُبَيِّلْ لَنَا بَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَصُرُّ النَّاظِرِينَ بے شک قَالُ اُدْعُ لَنَا رَمَّكَ يُبَيِّلْ لَنَا امَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَصُرُّ النَّاظِرِينَ بے شک جزا کلا اللهم صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَأَلَى آلِيِّ وَسَلِّمْ تَسْلِئِمَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْأَظِيمَ یا علیم و یا حلیم و یا علی و یا عظیم یا اللہ ہمارے اہلِ خانہ اور اولاد کو نیک بنا دے یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما آمین صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ اَجْمَعِينَ آمین جزاکاللہ پچیس دو سن دوہزار سترہ اللہ اکبار